بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسا ہماری آف ٹوڈیس اردو لیکچر فور کلاس نرسلی ایم اردو ٹیچر اینڈ ونس اگین ویلکم چو زوم آن لائن کلاس اوکے جی تو لیٹس سٹارٹ اپر لیکچر ہم نے اب تک حروف تحجی کے علی سے لے کر رے اور اڑے تک کے حروف سیکھے ہیں آج ہم نے دو اور لف سیکھنے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر سے میں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دو لف سیکھے ہیں ان کو ریکال کرواؤں گی ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا رے ہم نے پچھلے لیکچر میں ورڈ سیکھا رے رے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بنانا کی طرح لگتا ہے اس کے نہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے نہ اس کا کوئی نکتہ ہوتا ہے یہ بے کل اکیلا اور خالی ہوتا ہے اس کا کوئی فرنٹ نہیں ہوتا رے سے شروع ہوتا ہے ریل روٹی رومال ریت ریگستان اور بہت سارے جیسے نام ہوتے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے رے کے بعد ہم نے سیکھا اڑے کیا سیکھا اڑے اڑے جو تھا وہ بھی بالکل رے کی طرح تھا لیکن اس کے سر پہ تھی ایک ٹوپی کیا تھی ٹوپی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ اڑے ہے ہڑے جو تھا اس سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہو رہا تھا اڑے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا اور اڑے کہاں آتا ہے لفظوں کے آخر پر یا بیچ میں آتا ہے اب آج جو ہم نے دو لفظ سیکھنے ہیں رے اور اڑے کے بعد اس میں پہلا لفظ ہے زے کیا ہے زے یہ بھی بالکل رے کی طرح ہے لیکن اس کے سر پہ ہے ایک نکتہ اس کے سر پہ ہے ایک نکتہ تو ہمیں کیا بتا چلا کہ یہ کیا ہے زے کیا ہے زے زے سے زرافہ زے سے زرافہ زے سے زرافہ یہ دیکھیں زرافہ لکھا ہے تو زرافہ میں زے کون سا ہے یہ والا زے ہے اور جو اس کے آگے لکھا ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر نہ نکتہ ہے نہ کچھ وہ کیا ہے رے ہے جی تو یہ کیا ہے زے ہے زے سے زرافہ اب یہ زرافہ میں زے تو شروع میں آ گیا تو اس کے بعد یہ جو لکھا ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے جی ہاں یہ رے ہے کیا ہے رے ہے اس کے اوپر کوئی نکتہ بھی نہیں ہے کوئی ٹوپی بھی نہیں ہے اور جس کے اوپر ایک نکتہ لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے زے زے سے زرافہ زے سے زرافہ رے اڑے اور زے کے بعد آتا ہے ان کا ایک اور بھائی یہ کون ہے یہ 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 کی شکل بھی بالکل اپنے بھائیوں کی جیسی ہوتی ہے لیکن اس کے سر پر ہوتے ہیں کتنے ڈوٹس کتنے نکتے تین نکتے وان ٹو تری وان ٹو تری یہ تین نکتے جو ہوتے ہیں یہ کس کے اوپر ہوتے ہیں یہ کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ سے کیا ہوتا ہے جی ہاں یہ سے جی جہلا باری جی سے جی 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 کیوں ہوتی ہے جب باری شہوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو برخ گرتی ہے آسمان سے کبھی کبھی ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے جلاباری چپکالے بادہ لاتے ہوں اور زور زور سے گرجتے ہوں اور پھر بھارش ہوتی ہے پھر کیا کرتی ہے اس کے ساتھ برف کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جلاباری ہو رہی ہے جسے جلاباری جسے جلاباری جے کے اوپر کتنے نفتیں ہیں تین ایک تو تین جسے جلاباری اور زی سے زیبرا زی سے زنجیر زی سے زرافہ اور زی سے زبان بہت ورڈز ہوتے ہیں زی سے لیکن جس طرح آڑے سے کوئی ورڈز نہیں آتے اسی طرح یہ سے بھی چند ورڈز ہی سٹارٹ ہوتے ہیں جسے جالاباری یہ بہت زیادہ ورڈز میں نہیں ایوز ہوتا زی زرافہ جسے جالاباری اب زی اور زی لکھنا کیسے ہے یہ میڈم آپ کو بتاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سے زنجیر یہ سے زیبرا اور یہ سے زبان اب یہ لکھنا کیسے ہے بلکل ری کی طرح رائٹ کریں گے سٹارٹ لائن دن سلانٹنگ لائن لگائیں گے اور اس کے اوپر ایک نکتہ ایک سٹارٹ لائن ایک سلانٹنگ لائن اور اس کے اوپر ایک نکتہ زی جسے جسے کیا ہوتا ہے زنجیر جسے زل زی برا اور جسے زبان اب سے بھی سیم اسی کی طرح ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں گے دیکھیں اس پر کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ لگائیں گے ایک دو تین دو نکتے نیچے ایک نکتہ اوپر سلانٹنگ لائن وان ڈو تھری جسے جیلا باری جیسے جیلا باری جیسے جیلا باری ایک پر پھر سے ہم آپ اکتہ آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھے رے کی فیملی میں رے کی فیملی میں سیکھا رے رے سے ریل گاڑی اڑے اڑے سے کوئی ورشیور نہیں ہوتا لیکن وہ لفظوں کے آخر میں یا بیچ میں آتا ہے اور آج ہم نے سکھا زی زیبرا زی زرافا زی زبان زنجی اور جی جیسے جالباری جیسے جالباری اگلی لیکچر میں ہم اور لفظ سکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ